ہلو بھر بیلکم بیک ٹو دہ پرگتی کلاسیس میرا نام ہے وکاس اور ہم لوگ بات کریں گے کیا ٹرین یعنی ریل گاڑی کی اور ریل گاڑی میں کیا کیا بات کریں گے یہی ان کی سپیڈ کیسی ہوتی ہے اور افتار کیسا ہوتا ہے آئیے کچھ بات کر لیں اس کے بعد کونسپٹ کے بعد ہم لوگ کس کی بات کریں گے کوششن کا تو دیکھئے آج جو ٹرین ہے ٹرین کے لیے ہم لوگ بسیکلی بہت کوئی نیا فارمولا نہیں یوچ کرتے ہیں ہاں پر وہی فارمولا یوچ کرتے ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں وہ کیا ہے جو فارمولا ٹرین کیا کرے گی چلے گی چلے گا تو کیا ہوگا ڈسٹینس کفر ہوگا یہی ہوگا نا یعنی ڈسٹینس کہنے کا میننگ کیا ہے ٹائم ارسوری دوری اور اس کے بعد کیا ہے یہ دوری کفر کرے گی اور دوری کفر کرنے میں کیا لگے گا ٹائم اور ٹائم کیا ہے سمیں اور دونوں کے کمبینیشن سے کیا بنتا ہے دونوں کے کمبینیشن سے بنتا ہے ہمارا سپیڈ کیا بنتا ہے سپیڈ یہ تو آپ کو فارمولا بہت بچپن سے پتا ہی ہوگا کہ سپیڈ ایکوال ٹو کیا ہوتا ہے دیسٹینس اپان ٹائم یہی فارمولا ہوتا ہے نا سپیڈ ایکوال ٹو دیسٹینس اپان ٹائم یعنی چال ایکوال ٹو دوری بٹا سمیں چال ایکوال ٹو دوری بٹا سمیں دوری بٹا سمیں یہی ہے تو بس ہم لوگ یہی فارمولا کا یوچ کریں گے ٹرین کے کچھ کنڈیشن کو اگر آپ سمجھنا چاہے تو ایسے سمجھ لیجیے دیکھیں ٹرین کیا ہے کہ جنرلی جو ٹرین ہوتا ہے وہ کیا ہے سمجھ کریے کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم یا بریج دونوں مان لیجیے کہ پلیٹ فارم ہے یا بریج ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پلیٹ فارم اوپر سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ٹرین ہم لوگوں کا ایسے جا رہا ہے یہ ٹرین ہے اور ایسے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ ہمارا بریج یا پلیٹ فارم کہہ لیجیے یہ پلیٹ فارم ہے پلیٹ فارم ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کیا ہے بریج ہے یہ ہمارا ٹرین ہے یعنی ریل گاڑی ٹھیک ہے یہ اس پہ جا رہا ہے جب بھی ہم لوگ یہاں پہ لیندھ لیتے ہیں سیناں لیندھ اس کا سپوچ کر یہ لیندھ ہم لوگ لیندھに 1 مال لیتے ہیں اور اس کا لیندھ değil l2 تو ٹوٹل ڈیشٹینس میں ہم لوگ ہمیشا کھیال رکھتے ہیں کہ ٹرین کے لیندھ کو ایڈ کرتے ہیں میری باڑ ٹھیک سے سن لیجیے گا ہم کیا بولے آپ سے کہ total distance میں تو اس میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ train کی length کو ہم لوگ add کرتے ہیں اور خاص کر رہی سارے condition میں تو کرتے ہیں تو ہم لوگ train کی distance کو add کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں train کی length کو add کرتے ہیں جو بھی rail گاڑی کی لمبائی ہوگی اس کو add کریں گے اتنا بات سمجھ لیجئے گا rail گاڑی کی لمبائی کو پلس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی اگر ہم پوچھیں گے بولیں گے کہ ایک platform ایک rail گاڑی کو اتنے لمبا platform ہے اور اتنے minute میں cross کر جاتی ہے تو کیا کریں گے کہ اس میں دونوں کا length یعنی l1 plus l2 equal to ہم لوگوں کا l آئے گا یعنی total distance آئے گا یہ بات بات یاد رکھئے گا اور condition یہ ہوتا ہے next condition اور سمجھ لیجئے اور condition میں کیا ہے دو ہوگا بس train کیا ہوگا یا جو بھی train کے ساتھ ایک condition یہ ہے کہ کوئی person کیا ہے ساتھ میں کھڑا ہے ارے صرف کھڑا ہے platform کو تو train گجر گئی ٹھیک ہے ایک condition یہ ہے دوسرا condition یہ ہے کہ train بھی چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے person بھی چل رہا ہے move کر رہا ہے ٹھیک ہے move کرنے کا medium کچھ اور الگ الگ ہو سکتے ہیں دوسرا condition تیسرا condition یہ ہو سکتا ہے کہ train کا direction الگ ہے اور پھر person کا direction الگ ہے apogee direction میں ہے تب کب cross کریں گے اسی طریقے کا question آتے جائیں گے ہم concept آپ کو بتاتے جائیں گے same direction کی جب بات ہوتا ہے تو same direction جیسے اگر ہمارا train بھی اسی direction میں ہے اور person بھی اسی direction میں ہے train اور person دونوں یا پھر مالی جی جو بھی speed کرنا چل رہا ہے minus کریں گے speed کیا ہوگا minus ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے opposite direction ہوگا تو cross کرنے کی جو speed ہوگا وہ plus ہوگا cross کرنے کے test train پہ بھی apply ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھئے اگلا condition میں آپ concept کو سمجھ لیجئے concept کیا ہے کہ ایک train ادھر سے گئی ٹھیک ہے دوسری train بھی ادھر سے گئی ایک condition نہیں ہوگا first condition اب second condition ہم لوگ لے لے سکتے ہیں train train دونوں ہیں تو train کو R1 اور R2 سے rail گاڑی سے دکھا رہے ہیں region یہ ہے کہ time کو بار بار دکھاتے ہیں T سے اس لئے confusion نہ ہو دوسرا condition یہ ہوگا کہ rail گاڑی ادھر ہے اپو ڈائریکشن میں اپو ڈائریکشن ہوگا اور پھر ایک دوسرے کو cross کریں گے meet کریں گے اور دیکھئے یہاں تو کبھی بھی اس question میں ایک دیکھ دم clear نہ ہے کہ اگر پہلی کی speed 20 ہے اور سیم ڈائریکشن میں ہے تو دوسری کی speed پکا ہے 20 سے above ہی ہونا چاہیے less دن ہوگا تو کبھی meet ہی نہیں ہوگا 20 سے کسی بھی حال میں above ہونا چاہیے less دن ہوگا تو کبھی meet نہیں ہوگا تو یہ condition کو ہم question کے ساتھ explain کرتے جائیں اور آپ دیکھتے جائیے گا تو آئیے کچھ question لیتے ہیں question کیا ہے ہمارا 90 kilo کی میں گھنٹا کی گتی سے چلنے والی 750 میٹر کی لمبائی والی ایک train 59 second میں ایک سورنگ کو پار کر جاتی ہے تو سورنگ کی لمبائی گیانت کیجئے یہ ہمیں بتانا ہے ٹھیک ایک کوئی unit کا معاملہ لکھ رہے تو اس کو بھی سمجھ دیتے unit کا معاملہ یہ ہے بس ہم لوگ کیا کریں گے چال equal to کیا ہوتا ہے آ رہے ہیں question پہ یہ آ دوری بٹا سمیں یہ ہوتا ہے نا ٹھیک دوری کا unit کیا لکھیں گے میٹر یا کلومیٹر لکھ دوری کا distance یہ بھی لے سکتے ہیں میٹر پر سیکنٹ یہ بھی لے سکتے ہیں اس میں دکھتا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہاں پہ دیکھیں question ایک حال رکھے ہم لوگ سنٹی میٹر پر سیکنٹ یا کلومیٹر میں دیا ہو اور پر سیکنٹ بھی دیا ہو ٹھیک یا کلومیٹر پر مینٹ دیا ہو ایسا بھی دوس سکتا ہے نا ایسا تھوڑ نا ہے کہ نہیں دکھا سکتے اس سے بھی دکھا سکتے ہیں تو یہ ساری unit ہے اور اس unit کے بارے میں ہم بات کریں گے دیکھیں ہم لوگ اس بات کو دھیان رکھتے ہمارا جو unit ہے وہ سیم ہو یعنی ایک ہی unit ہو جیسے meter پر second میں تو اگلا بھی meter پر second میں ہو kilometer آر میں ہے تو kilometer آر میں ہو تو دیکھ لیتنے ہے condition کی according تو آئی ہم لوگ کا question کیا تھا question آج روکے one minute question question یہ تھا 90 kilometer 90 km گھنٹا کی گتی سے چلنے والا 750 meter کی لمبائی والی ایک train 59 second میں ایک سورنگ کو پار کرتی ہے تو سورنگ کا لمبائی ہمیں گیانت کرنا ہے ٹھیک ہے تو train length تو یہاں پہ ہم نوٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آسان ہو مگر objective question ہے تو question میں وہاں نوٹ کریں گے نہیں تو دیکھئے ہم لوگ کو کیا کیا گی بہن ہے train کی سپیڈ گی بہن ہے ایک کتنا ہے 90 km پر آر یہی ہے 90 km پر آر ای سپید ہے denote کرتے ایک کتنا دیئے ہیں 59 seconds ٹھیک ہے اور ہم سے پوچھا گیا جو سرنگ پار ہو رہا ہے سرنگ پار ہو رہا ہے ٹرنل ٹھیک ہے ٹرنل جو پار ہو رہا ہے ٹرنل کی جو length ہے ٹھیک ہے اس کو L2 مان لیتے ہیں ٹھیک ہے L2 مان کا یہ ہے ٹائم نہیں 750 میٹر یہ آپ کا distance ہے اور ٹرنل کا distance ہم سے پوچھا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھئے جو ٹائم ہے ٹائم آپ کا دیا ہو ہے 59 seconds اتنی بات clear ہے یا نہیں بس ہمیں بتانا کیا ہے تو اب ہم بولے تھے ٹوٹل distance میں ہم لوگ یہی کام ہم لوگ یہاں پہ کرنے والے ہیں speed equal to کیا کریں گے ہم لوگ یہ ہمارا فارمولا ہوتا ہے distance یعنی L1 plus L2 by 2 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ سب چیز کو ایک بات دھیان سے دیکھیں question میں ایک بات بولا ہے میٹر میں میٹر میں تو 90 کلومیٹر پر آر لکھا ہے تو اس کو کس میں کنورٹ کریں گے میٹر پر شگن کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 5 upon 18 سے multiply کرتے ہیں مگر 5 upon 18 آتا کیسے یہ دیکھ لیجئے بس باگی ہم بھی ڈائریکٹ ہی ملٹیپلائی کریں گے next question سے 1000 1000 1 km 1000 میٹر ٹھیک ہے اور r دیا ہوا ہے یعنی گھنٹا دیا ہوا ہے 60 multiply 60 اب ان لوگ کو cancel کر دیجئے 2 0 گ یہ 36 ہے تو یہ پہ اس کو cancel کر دیجئے یہ جب cancel کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے 5 اور 3 ٹھیک ہے یہ ہی ہوگا اور پھر 5 پہلے 18 لائے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہ دیکھئے یہ cancel کے 0 آیا 5 ہوگا اور یہ جب دیکھیں گے ہم لوگ تو یہ پہ آپ کو مل جائے گا 10 upon 36 90 multiplied 10 upon 36 یہ ہی ملے گا ہم لوگ کو دیکھئے S equal to 90 multiply 5 upon 18 36 ہوگا 2 سے divide کریں گے 5 18 آئے گا अब इस کو हम لوگ divide कर के लिख दिया और 18 95 यानि 25 meter per second 25 meter per second यह हमारा रहेगा इतना बात clear है या नही clear है ठीक अब हम لوگ क्या करें इतना clear है अब कितना है तो length 1 का दिया हुगा 750 750 दिया हुगा है दूसरे का हमे क्या करना है fine करना है दूसरे का यह करना है fine करना है L2 और देखिए speed जो है हमारा यहा 2 नही रहेगा यहा 59 अब आईए और multiply करके देख लेज़े इसको rough कर दे इसको erase कर देते है हमको solve करना है देखिए तो यहा भी क्या करते है हम लोग बस simple सा L2 का value find कर लेते है इसको चाहे तो इसको हम लोग multiply करेंगे 25 60 minus 1 कर दिये और 750 हो गया प्लस L2 है ठीक है तो यहा पर देखिए 25 हम लोग minus करेंगे तो कितना होगा यहा पर देखिए multiply किये तो कितना यह आपका आगया A59 29 को जान बूच कर हम ऐसा single digit में convert कर देते हैं जिससे हमारा calculation क्या हो जाता है बहुत आसान हो जाता है ठीक है और यहाँ पर हम लोगों का minus 25 और इधर से भी minus कर लीजिए देखिए last में हम लोग का definitely है कि 5 आएगा क्योंकि यहाँ 0 है तो देखिए कौन सा है 5 वाला यही option subtract करने पर L2 इक्वल टू 725 आएगा अब आप लोगों को कुछ understanding तो हो गया होगा क्यों भराला कैसे किये अब थोड़ा से speed तेज करेंगे क्योंकि आप समझ लीजिएगा यह मीनट की यूनिट वाली बात इसमें देखिए 144 किलोमिटर पर और के रफ्तार से चाल से चल रही है 825 मिटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है सुरंग की लंबाई ग्याद करिए 144 है सीदा सीदा देखिए अब देखिए 144 है तो इस स्पीट को डारेक्ट यहां देखिए मीटर में बोला है तो यहां पर आप 5.18 करें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए और यहां डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा तो S इक्वल टू कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड ठीक अब next क्या है हमें 62 सेकेंड टाइम दिया हुआ है टाइम हम लोग लिख लिए डारेक्ट 62 सेकेंड और हमें क्या मिला पड़ा हुआ है अब हमें मिला पड़ा हुआ पड़ा करना है और लेंथ मिला हुआ है L1 आपको पता है कि हम ट्रेंड की लेंथ को दिखाते है L1 तो ये ट्रेंड की लेंथ है अब हमें L2 पता करना है यानि सूरंग की जो लमबाई है यानि टनल ही दिया है नहीं इसमें वी یہ سارے question SI میں آیا ہوا ہے SI سب اس فیکٹر میں یہ سارے question آپ کے آئے پڑے ہوئے ہیں یہ جان لیجئے آپ ایک سے اتنا بات clear ہے نا تو اب دیکھیں ہم لوگ speed equal to direct ہم لوگ کرتے ہیں 40 اور یہاں پہ L1 اور L2 کو add کریں گے تو 225 plus L2 ہو گیا ہمارا اور یہاں پہ کتنا ہو گیا upon میں time کتنا ہے ہم لوگوں کا time دیا ہوگا ہے 62 تو یہ 62 کر دیئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ L2 find کرنے کے لیے ہم لوگ کو multiply کرنا پڑے گا تو 40 multiply 62 اور یہاں پہ 825 plus L2 ہو جائے گا اب L2 equal to کیا لکھیں گے minus کر دیں گے اور کیا multiply کریں گے تو کتنا ہے گا 0 ہے 8 اور یہاں پہ دیکھیں 24 minus کر دیں گے کتنا 825 last میں 55 ہم نجت دیکھیں مگر سب میں 5 دیا ہے تو ایک step آپ کو اتھیک solve کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کا 5 آئی جائے گا یہاں پہ آپ کا 7 یعنی 5 آئے گا اور یہاں پہ 16 ہو جائے گا دیکھیں کونسا option ہے تو یہ option آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے اتنا بات clear ہو گیا اب آئیے دیکھیں next question next question کیا ہے 72 کلو کمی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ایک train 54 کلو کمی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ایک motorcycle اب دیکھیں یہاں پہ concept double up ہوا دیکھیں اب question read کر دیتے motorcycle ایک منٹ میں آگے نکل جاتی ہے ایک منٹ میں کیا ہے ایک منٹ میں آگے نکل جاتی ہے تو train کا لمبائی ہمیں پتہ کرنا ہے کہ train کی لمبائی میٹر میں کتنی ہوگی ٹھیک تو بات یہاں پہ سمجھیں دیکھیں ایک train ہے اور ایک بائک والا ایسے جا رہا تو ایک بائک والا کی رفتار ہے ٹھیک ہے kilometer پر آر اور یہاں سے ایک train ہے اور ایک train کا رفتار ہے ٹھیک ہے train کی رفتار ہے اور train کی رفتار ہے kilometer پر اتنا آر اور کیا ہو رہا ہے دائریکشن ایلو کا سیم ہے اور ایک minute میں cross ہو رہا ہے جو ہے ایک minute میں cross ہو رہا ہے اب ہم آپ کو ایک بات بولیتے جب direction سیم ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں speed کو مایس کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ میٹر میں answer دیا ہوا ہے تو ہم لوگ چاہے پہلے بدل دیں یا بعد بدل آپ کی مرجی اور اس کو second میں بدل آپ کی مرجی پیٹی کرتا ہے تو S1 minus S2 کر لیتے ہیں اور دوسرا دیا ہوا ہے ہمیں کیا کرنا ہے train bike کا length رہے گا نا negligible مان لیتے ہیں train length L1 یا L لے لی جی اور time ہم دیا کریے نا یہاں پہ ڈائریکٹ ایسے convert کر لیجئے 5 upon 18 کریں گے یہاں پہ دیکھئے آپ کا کتنا آ جا رہا ہے 20 اور یہاں پہ دیکھئے 54 multiply 5 upon 18 کریں گے 1 meter per second ہو گیا اور یہاں پہ 5 upon 18 کی ہے 15 ہو گیا 15 میٹر پر سیکھن ہو گیا ٹھیک ہم مائنس کریں گے یہاں پہ آ جائے گا 5 اور ہم لوگوں کا l upon 60 ہے اب multiply کی تو یہاں پہ کتنا دیکھا l equal to 5 multiply 60 یعنی 300 یہی 300 میٹر آپ کا کیا ہوگا answer دیکھے کون سا option ہے ٹھیک بات سمجھ چاہی کی نہیں یہاں پہ جو بائک ہے یا پھر کوئی آدمی کھڑا ہے تو دونوں کا جو لیندھ ہوتا ہے ان لوگوں کو ہم لوگ نگلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو negligible مانا جاتا ہے آئیے نیکس کوشن دیکھ یدی ایک ٹرین کی گتی 32 کلو میٹر کی گھنٹا کے رفتار سے 9 سیکنڈ ہے تو ٹرین دوارہ تائک کی گئی دوری یار بہت آسان کوشن ہے سپیڈ دے دیا اور ESI میں کوشن آیا تھا سمجھ یہ سیکنڈ کا کوشن یا ایسے ٹائم لکھ لیجی ٹھیک تو یہاں پہ دیسٹینس ہے سپیڈ کا دیکھیں سپیڈ کتنا ہے 32 ہے تو 32 کو اسی جگہ چینج کریے لکھ دیجئے 5 18 اور یہاں پہ دیکھیں ٹائم کتنا ہے تو ٹائم آپ کا دیا ہے 9 سیکنڈ بس کہانی ختم ہو گیا ہم لوگ کا solve یہ دیکھیں یہ 2 آیا اور یہ اس کو cancel کر گا system یعنی یہ پہ 80 میٹر کون کوئی آنسر ہے ہاں ہے ڈ اوپسن اس کا صحیح ہو جائے بہت آسان question تھا اب آئیئے next question اور next question میں دیکھنے کیا ہے ہم لوگوں سے 8 second اور 12 second میں cross کرتا 8 second یعنی 8 second اور 12 second میں پار کرتا ہے تو train کی لمبھائی کیا ہے یہ آپ try کرو اب اب بتاتے ہیں دیکھیں انگلیز question read کر دیتے ہے train traveling 8 speed آپ x kimi per hour crosses a platform and bridge آپ length 120 meter and 280 meter in 8 second and 12 second respectively what is the length of train train کا length بتا کرنا ہے تو دیکھئے ایک بات simple سمجھئے train bridge کو cross کرے یا پھر platform کو cross کرے اس کی length یہاں بھی L تھی تو ہم بس فارمول لگا دینا ہے جو ہم لوگ فارمول جانتے ہیں فارمول کیا ہوتا speed equal to distance upon time تو یہاں distance میں جو بھی کبر کیا ہے اس میں L جوڑ کر time کر دیں گے بہت آسان ہے تو ہم لوگ اب دیکھیں یہاں بلکل ضروری نہیں ہے پرت کیمی گھنٹا دیا ہے یعنی kilometer per hour دیا ہے تو اس کو ہم لوگ meter per second دیکھیں جب ہم compare کرتے ہیں تو بہت زیادہ necessary ہوتا نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی دککت نہیں ہے ہم لوگ direct اس ہی فارمول کو use کریں گے 120 meter ہے یہاں train کی length کتنی ہوگی تو L مان لیتے ہیں اور آپ time کتنا لگا 8 second ٹھیک ہے اگلا دیکھیں کتنا 280 ہے time کتنا لگا تو اس پر دیکھیں 12 second ہے 12 second اب دیکھئے 8 اور 12 میں ہاں پہ دیکھئے اس کو اس جگہ cancel کریے لمبا calculation کیوں کرے ہم یہ 2 ہو گیا اور یہ کتنا ہو گیا 3 ہو گیا multiply کر دیجئے تو یہاں کریں گے 36 plus 3 L یہ ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں جب multiply کریں گے ہم لوگ 480 sorry 480 560 560 آ جائے گا 12 تھا ٹھیک کٹ کرنے پہ 3 آیا تھا تو یہاں پہ 560 plus 2 L اب minus کر دیتے ہیں تو minus کریں گے تو 3 L minus 2 L کریں گے تو آپ 560 میں direct minus کر دیکھ لیں یہ دیکھیں ہم آپ solve کر رہے مگر یہ بہت آسان ہو جاتا solve کرنا تو 200 آپ کا meter آ گیا اور یہی کیا ہوگا آپ کا L ہو گیا یہی کیا ہو سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آ گیا ٹھیک ہے تو آپ کو اب کچھ کونس بتائیں ایک آگ ہومورک تو یار ہونا چاہیئے دیکھیں ہومورک ایک آگ ہونا چاہیئے تو دیکھئے question لگائے نہیں پھر بھی اگر آپ لوگ کو question دکھ رہا ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو کل ہم بتاتے آپ لوگ کو تو دیکھئے آج ہم دھیر سارے آپ لوگ کو concept بتائیں وحی question کچھ practice کریے گا اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے اور class کو پورا دیکھنے کے لئے thank you very much ہم next class میں آپ کو important جو exam relevant content آئے ہوں گے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم trick سکھا دیں basic concept کے بعد کیونکہ trick limitation ہوتا ہے اور basic concept dimension کا limitation نہیں ہوتا ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے thank you very much